نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاتپون خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیق جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھ تک بنی رہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلی دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو تیسرا پروتساہن پیکج لانے کی تیاری میں سرکار مارچ تک مل سکتا ہے فری میں اناج اور کیش دیج بھر میں پہلی کرونا مہماری کے آرثک پروتساہن پیکج تین لانے کی تیاری کر رہے ریپورٹس کے مطابق سرکار اس پیکج میں پردھان منتری غریب کلنان یوجنہ کے فائدوں کو اگلے سال مارچ تک کے لیے بڑھا سکتی ہے کہیں سرکار ساماجک سرکشہ کے لیے اس یوجنہ کی عفدی کو بڑھانے کا پلان بنا رہے ہیں جون تک چلنے والی اس سکیم کو سرکار نے نومبر تک کے لیے بڑھا دیا ہے اور اب ایک بار پھر سے خبر آ رہی کہ سرکار اس یوجنہ کی فائدوں کو مارچ تک کے لیے بڑھا سکتی ہے آپ کو بتا دی کی تیسر پروتساہن پیکج میں سرکار اناج کے ساسات بیس کروڑ جندھن کھاتو اور تین کروڑ غریب سینئر سیٹیزن ودوہ اور دیویانگوں کو کیش ٹرانسور سکیم کا فائدہ بھی دے گے یعنی ایک بار پھر سے مودی سرکار سبھی جندھن کھاتو میں پیسے ڈالیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھیشپ ٹینک کی ہنکار سے کانپ اٹھا چین ایسی ہے سینہ کی رڑنی تھی جی ہاں پوروی لدداخ میں چین کے ساتھ تناتانی کے بیچ بھارت نے دنیا کے سب سے اچوک ٹینک مانے جانے والے ٹی نائنٹی بھیشپ ٹینک کو تینات کر دیا ہے اس کی تیناتی کے ساتھ ہی لدداخ میں اسے بھارتی سینہ کا سب سے بڑا شکتی پردرشن مانا جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کی تیناتی کا مطلب ہے کہ بھارتی سینہ ید جیسے حالات کے لیے ہر پل تیار ہے ٹی نائنٹی بھیشپ ٹینک سے مسائل حملے کو روکنے والا کوج ہے یہ دن اور رات میں دشمن سے لڑنے کی شمطہ رکھتا ہے ایسے میں بھارتی سینہ کے ٹینکوں کی گرجنا سے چین کے چھکے چھوٹ رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو زمین کی خرید فروخت میں رکے گی دھوکہ دھڑی سمپتی کی ہوگی ڈیجیٹل ماپنگ جی ہاں دلی میں زمینوں اور سمپتیوں کی خرید فروخت میں دھوکہ دھڑی روکنے کی دشاہ میں شہری کارمنطرالی نے خاص پہل کی ہے میننسٹری کے لینڈ اینڈ ڈیولیمنٹ آفیس میں ایک ایسا پورٹل تیار کیا ہے جس پر پروپٹی کے نقشہ سے لے کر اصلی مالک اور لوکیشن آدھی جانکاریاں اپلپد رہیں گی ایدھرتی جیو نامک پورٹل پر ساٹھ ہزار سمپتیوں کے ڈیجیٹل ماپنگ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اسے دلی میں سمپتیوں کے اسٹیٹس کے بارے میں آسانی سے جانکاری حاصل ہو سکے گی سمپتیوں کو خریدنے سے پہلے لوگ پتا کر سکیں گے کہیں جمقدمہ تو نہیں چل رہا ہے دراصل آوازن اور شہری کاریلے منترالے کے تحت آنے والے لینڈ اینڈ ڈیولیمنٹ آفیس نے بیتے دنوں ایدھرتی جیو پورٹل جانچ کیا تھا اس کے ذریعے مالکوں کو سمپتی پرمارد پتر ملنا شروع ہوا ہے پرمارد پتر نے پروپٹی کے بارے میں کئی طرح کی جانکاریاں مہیا کرائے گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو مہاراشت میں کھلی بیڑی اور سگریٹ بیشنے پر لگی روک سرکار نے بتائی بڑی وجہ جی ہاں مہاراشت کھلی سگریٹ بیڑی کی بکری پر بین لگانے والا دیش کا پہلا راج جبن گیا ہے یعنی اب آپ کو مہاراشت میں کھلی بیڑی یا سگریٹ نہیں ملے گی یعنی آپ کو بیڑی سگریٹ پینا ہے تو پورا پیکٹ خریدنا ہوگا اب دکان سے آپ کو ایک یا دو سگریٹ نہیں ملے گی آپ کو بدا دے کہ مہاراشت کے سواسی بھاقی طرف سے یہ ادھی سوشنا جاری کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ سگریٹ اور تمباکو ادھینی ام 2003 کے مطابق سگریٹ بیڑی سمیت سبھی تمباکو اتپادوں کے پیکٹ پر سواسی چیتاونی لکھنا انیوار ہے لیکن جب لوگ کھلے میں ایک سگریٹ یا بیڑی لیتے ہیں تو وہ چیتاونی نہیں دیکھ پاتے ہیں اس لئے سرکار نے کھلے میں بیڑی سگریٹ کی بگریب پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس ادھی سوشنا کے بعد یواؤں میں دھومر پانچ کی عادت میں کم ہی آئے گی کیونکہ ایک بار میں پورا پیکٹ خریدنے میں انہیں زیادہ سے پیسے دینے ہوں گے انہوں نے کہا کہ بھارت میں سولہ سے سترہ سال کی یواؤں میں سموکنگ کی عادت سب سے زیادہ ہے ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں اس لئے وہ پیکٹ کی وجہے کھلی سگریٹ خریدتے ہیں انہوں نے کہا کہ کھلی سگریٹ خریدنے والوں کو کبھی بھی تنباہ کو اتپادوں پر لگائے جانے والا اتپاد ٹیکس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس لئے اب بیڑی سگریٹ پینے کے لئے پورا پیکٹ خریدنا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب بھارت کے پسچیم میں جنگ کی تیاری کر رہا ہے چین یدوپوتوں سے داغ رہے گولے اور بنگ جی ہاں بھارت اور امریکہ سے جاری تناؤں کے بیچ چین گپ چپ طریقے سے جنگ کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے چینی سینہ نے حال ہی میں بھارت کے پسچیم میست ادن کی کھاڑی میں لائی فائرنگ ڈرل کی ہے اس دوران چینی جنگی جہاز مسائلوں کو نشانہ بناتے ہوئے نیول گن کے گولے داغت دکھائی دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ادن کی کھاڑی کی رڑنی تک محتوی کافی اہم ہے اس راستے سے ہو کر دنیا کا چالیس ویسدی پیٹرولیوم اور گیس کا نریات ہوتا ہے اگر اس راستے کو چینی نو سینہ یدکال کے دوران بند کر دیتی ہے تو بھارت سمیت ایشیا کے کئی دیشوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی راستے سے ہو کر جہاز سویج نہر کے راستے اٹلانٹک مہا ساغر ہوتے ہوئے امریکہ اور کناہ رجاتے ہیں یا پار کے دشٹری کونٹ سے یہ بھی کھاڑی بڑی اہمت رکھتی ہے اس کے بعد ہی چین اب اربو ڈالر کے ہتیار کی مدد سے پوری پاکستانی نو سینہ کا رنگ روپ بھی بدلنے جا رہا ہے چین اور پاکستان کے بیچ نو سینک سنبند بھی تیزی سے بڑے ہیں آپ چین اور پاکستان مل کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں جو ہاں پینے کے پانی میں ملا دماغ کو کھانے والا امیبہ آٹھ شہروں میں الڈ دی ہاں کرونا وارث سے جوج رہے امریکہ میں پینے کے پانی کے سپلائی کے اندر دماغ کو کھانے والا گھا تک امیبہ ملنے سے آٹھ شہروں میں الڈ گھوشت کر دیا گیا ہے یہ امیبہ دکشڑ پورو ٹیکساس میں پیجل کے اندر ملا ہے اس کی وجہ سے ایک قصبے میں آپ ادا کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیکساس کے پریابران کمیشن کے اور سے جاری چیتاونی میں ناغریکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کریں آپ کو بتا دے کہ یہ انسان کے دماغ کو کھا جاتا ہے شکروار شام کو اسے پانی کے اندر پایا گیا تھا آئیوگ نے کہا ہے کہ وہ اس سمسیا کے جل سے جل سمدھان کے لیے پریاز کر رہا ہے امریکہ کے بیماری روکتام کنز کے مطابق یہ دماغ کو کھانے والا جیوانوں عام طور پر مٹی گرم جھیل ندیوں اور گرم جلائشوں میں پایا جاتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو موڈی سرکار نے بدلانیم اب جمہ کشمیر لداخ میں کوئی بھی خرید سکتا ہے زمین جی ہاں موڈی سرکار نے جمہ کشمیر اور لداخ کو لے کر ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اندرے گرہ منطرالے نے آج ان کیندر شاست پریجیشن کو لے کر نئے قانونوں کا نوٹفیکشن جاری کیا ہے نئے نیم کے مطابق اب کوئی بھارتی ناگرد جمہ کشمیر اور لداخ میں زمین خرید سکتا ہے کہ اندرے 26 قانونوں کو نرستیاں بدل دیا ہے کہ ان سرکار نے جمہ کشمیر اور لداخ میں زمین خریدنے کے لئے راج کا استحائی نوازی ہونے کی شرط کو ہٹا دیا ہے گرہ منطرالے کا نوٹفیکشن تتکال پروہ آپ سے لاغو ہو گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب کھانے کی تیل سے ہی ملے گا ویٹامین اے اور ڈی ایف ایس ایس اے سے آئی کھانے کی تیلوں میں ویٹامین ڈی اور اے کو ملانا انیوار بنانے کے بارے میں وچار کر رہا ہے جو شریر کی ایمینٹی پاور کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتے ہیں تاکہ بھارت کے لوگ بہتر روک پرتی روزہ کشمتہ کا لاب لے سکیں کیونکہ بھارت میں شتوکش مپوشک تقوی کی کمی سہیت وہ خوشنل کا بہت بڑا سمسیہ ہے ہمارے دیش میں ایک بڑی آبادی ویٹامین اے اور ڈی کی کمی سے پیڑی تھے ہمارے شریر میں ان ویٹامین کی کمی مرتیدر اور پادکتہ اور آردھک وکاس پر پرتی پول پروحہو ڈال سکتی ہے وائٹامین اے اور ڈی ایمینٹی پاور کو مضبوط کرتے ہیں جو کرونا مہماری کے سمعے میں مہات پونھ ہیں اسی لیے ایف ایس ایس آئی کھانے کے تیلوں میں ویٹامین اے اور ڈی گملانا انیوار بنانے جا رہا ہے اور اگنی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا کے مریضوں کا دس سال بوڑا ہو جا رہا ہے دماغ اوبرنے کے بعد بھی مہنسے کے سٹی میں گراوٹ شود میں ہوا خلاصہ جی ہاں کرونا وائرس انکرمنٹ کو لے کر دنوں دن نئے شود سامنے آ رہے ہیں دنیا بھر میں قہر برپا کر رہے کرونا وائرس کی دواء اور ویکسین وکسٹ کرنے کا کام جاری ہے اس بیچ ایک نئے شود میں کرونا وائرس انکرمنٹ سے ٹیک ہونے والے لوگوں کے مریضوں کے مستش کے سمد میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس شود میں ویگیانی کو نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس انکرمنٹ لوگوں کے مستش پر اتنا برا پربھاؤ ڈالتا ہے کہ وہ مستش کے دس سال بوڑے ہونے کے برابر ہوتا ہے مطلب مستش کے کار پرانالی بیکار ہو جاتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ادھیاں سے اس بات کی پشتی ہوتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین مہماری مستش پر برا پربھاؤ ڈال رہی ہے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس انکرمنٹ سے ٹھیک ہو چکے ہیں یا جن لوگوں میں اب اس کے ایک بھی لکشن نہیں ہے ان کے مستش کی کار پرانالی پر نقصان پہنچ رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بھارت کی پرمانوں پندوبی ڈرائگن کے لیے کال پل بھر میں کر دیتی ہے دشمن کے کئی ٹکڑے جی ہاں چین بھارت کو کمزور سکت مجھنے کی بھول کر رہا ہے اور وہ بار بار بھارت کو یدھ کی دھمکی دے رہا ہے لیکن کچھ دن پہلے جاپانی اور امریکی ریپورٹ میں جو خلاصہ ہوا ہے اس سے ڈرائگن کی بیچینی بڑھ گئی ہے ایک ریپورٹ کی مطابق بھارتی تھلسینا کھلے یدھ میں چین کو دھول چٹا سکتی ہے تو وہیں بھارت کے پرمانوں پندوبی چین کو منٹوں میں برباد کر سکتی ہے بھارت کے پاس پرمانوں شکتی چلیت آریہنٹ ورک کی کم سے کم چار چھ ہزار ٹن والی پندوبیاں و بیلیسٹک مسائل ہیں جو کسی بھی دیش کو دھول چٹا سکتی ہیں بھارت ان پندوبیوں کو اپگریٹ کر رہا ہے سی آئی اے کے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کی نو سینہ نے بھارت کو پرمانوں پرنودان کارکم کے لیے تقنیقی ساہتہ پردان کی ہے جس کے قارن بھارت کی یہ پرمانوں پندوبیاں اور بھی دھا تک ہو گئی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت کے ان پانچ راجو میں کرونا وائرس کا سب سے بڑا خطرہ سواہ سمنترالے نے کیا آگاہ جی ہاں بھارت کے کئی راجو میں فیسٹیف سیزن کی وجہ سے کرونا وائرس سنکرمڈ کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کیندری سواہ سمنترالے نے کل پریس گریفنگ میں بتایا کہ کیرل پسچم بنگال مہراشتہ کرناٹک اور دلی میں تہواروں کی وجہ سے کرونا سنکرمڈ کے معاملے بڑے ہیں حالانکہ راہت کی بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ ہفتوں میں کرونا سے ڈیتھ ریٹ میں گراہ وٹ آئی ہے ہیلس سیکیٹری راجش بھوشن نے بتایا کہ پچھلے چوبیز گھنٹوں میں کرونا کے فورٹی نائن پوائنٹ فائف پرتیش اتماملے اکیلے کیرل ویسٹ بنگال مہراشتہ کرناٹک اور دلی میں سامنے آئے ہیں فیسٹیفل سیزن بیس کا بڑا کارن ہو سکتا ہے ہیلس سیکیٹری نے کہا کی بہت چند تکویشہ ہے اور ہم ان راجیوں کی سرکاروں سے لگاتار بات کر رہے ہیں ساتھی دیج بھر میں لوگوں سے آگ رہ کیا ہے کہ سرکار کی گائیڈ لائنز کا پالن کریں اور نیا میں تروب سے ماسکہ استعمال کریں اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو آپ کا یہ ایٹی ایم کارڈ برے وقت میں دے گا آپ کا ساتھ میں جائیں گے دس لاکھ روپے جانیے نئے آفر کے بارے میں جی ہاں اگر آپ نے بھی ابھی تک جندھن اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہے تو آج ہی اوپن کرا لیں تیواری سیزن میں اکاؤنٹ اوپن کرانے والے کرونوں گرہکوں کو شاندار آفر دیے جا رہے ہیں بتا دیں کہ ایٹی ایم کارڈ دینے والی کمپنی ناشنل پیمنٹس کارپریشن آف انڈیا نے روپے فیسٹیف کارنیول کی شروعات کی اس میں ایٹی ایم کارڈ ہولڈرز کو سپیشل بینیفٹ دیے جائیں گے روپے سلک کریڈٹ کارڈ کے ساتھ دس لاکھ روپے کی قیمت کا ویکتیگت درگٹنا بیمہ کور دیا جاتا ہے ویدیش میں کارڈ کا اپیوک کرنے پر ایٹی ایم پر پانچ پرتیشت کیش بیک اور پی او ایس پر دس پرتیشت کیش بیک دیا جاتا ہے دوستو آج خبروں بس اتنا ہی اسی کی طرح ہر روز کام کی خبریں جان نکلی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کی نیچے دیے گے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے